فریحہ جو ترمیم اس وقت زیر غور ہے کہ جس میں ایک آئینی کورٹ بنانے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے اندر جو دراصل یہ کوئی تجویز نہیں ہے یہ ایک سیاسی حربہ ہے یعنی یہ عدالت کی اصلاح مطلوب نہیں ہے بلکہ سیاست میں اپنے مفادات کا تحفظ مقصود ہے جس کی وجہ سے یہ دستور میں ترمیم کی جا رہی ہے پاکستان میں جو آئینی عدالت کا تصور ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے اور سپریم کورٹ کا جس طرح ذکر ہمارے دستور میں ہے وہ واضح پتہ چلتا ہے کہ اس نے آئین کی تشریح کا کام بھی کرنا ہے اور تعبیر کا کام بھی کرنا ہے لیکن اس وقت مسئلہ یہ درپیش ہے کہ خود دستور میں لکھا ہوا ہے کہ آئندہ آنے والا چیف جسٹس وہ ہوگا جو سینئر موسٹ ہوگا اور سینئر موسٹ چیف جسٹس سے موجودہ حکومت اور اس کے اتحادی خائف ہے اور جبکہ موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائلز عیسیٰ کے بارے میں یہ تاثر خود یہ حکومت نے پیدا کیا ہے کہ یہ دراصل ہمارے پروٹیکٹر ہیں ہمارے محافظ ہیں تو لہٰذا چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائلز عیسیٰ کو ان کے زیرے نگیں ایک ایسی عدالت کرنا کہ جو سورا ایسی کورٹ نہیں ہوگی کہ جس کے پاس کوئی اپیل جائے گی بلکہ وہ کورٹ جو ہے ہر قسم کا کام ہی جب چاہے گی سمیٹ لے گی اور پھر اس میں قاضی فائل عیسیٰ صاحب کی شخصیت کو بدنظر رکھا جائے تو وہ کچھ صورتحان واضح ہو جاتی ہے حکومت دعوی یہ کریے کہ آئینی مساودہ کہیں سے نہیں آیا تھا بلکہ انہوں نے خود انتیار کیا تھا آپ کو یقین آرہا ہے اس بات پر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مساودہ تو اب تک کوئی سامنے آیا ہی نہیں حکومت جو ہے اگر مساودہ واقعی کوئی سامنے لے آتی تو پھر تو اس کو پر سیریس ڈیبیٹ تھی نا ایک مساودہ خود حکومت کہہ رہی ہے یعنی منڈے اور ٹیوز یعنی پچھلے تین دن حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مساودہ نہیں ہے لیکن اٹھا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں تضاد یہ ہے کہ ایک آپ نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا بقاعدہ اجلاس بلالیے اپنے عراقین کو بتا دیا کہ اس کے اندر ہم نے آئین میں ترمیم تجویز کرنی ہے اور اس سے اس وقت تک بھی کوئی مساودہ نہیں تھا انہیں کسی نے شاید یہ بتایا تھا کہ مولانا فضل رحمان بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلیں گے یا ان کا گمان تھا کہ مولانا فضل رحمان ہمارے ساتھ چلیں گے اور مولانا فضل رحمان کو بھی بغیر کسی مساودہ کے ان سے حمایت مانگی جا رہی تھی جناب نواز شریف صاحب کو بلالیا گیا تھا لہور سے اسلام آباد کہ آپ تشریف لائیں اور تاکہ آپ ووٹ ڈال سکیں کیونکہ ہمارے پاس ووٹوں کی اقدمی ہے وہ بھی تشریف لے آئے اور پھر کہا گیا کہ مساودہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مساودہ ہے جس پر جو دراصل جس پر ترمیم لکھ رکھی ہے لیکن وہ ایسی ہے جو لوگوں کو بتائی نہیں جا سکتی اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ذمہ داری لیا ہے کہ آئینی جو عدالت ہے اس کے حوالے سے ہم کام کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہم ترمیم کریں گے اور اس کے لیے وہ ترہ ترہ کے دلائل بھی دے رہے ہیں میں یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئینی عدالتیں دنیا کے جن ملکوں میں موجود ہیں سب سے پہلے تو ان کی حصیت کا تائیم کر لیں کہ وہ کون سے ملک ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا بھٹو ظلفکار علی بھٹو جو فریمر آف دا کانسٹیٹوشن تھے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ دنیا کے کئی ملکوں میں آئینی عدالتیں بھی موجود ہیں بھٹو صاحب پہ کب سے الہام ہوا کہ نہیں جناب یہ جو دراصل بھٹو صاحب چاہتے تو تھے لیکن انہوں نے کیا رہی یہ کیا طریقہ ہے یہ کونسی دلیل ہے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھئے اگر یہ واقعی آئینی عدالت کی اتنی اہم ضرورت ہے تو پاکستان کا جو موجودہ دستور ہے اس کو اکاونوہ سال ہو چکا ہے اکاونوہ سال ہے اس کا کہ جس میں یہ دستور بغیر کسی آئینی عدالت کے چڑھ رہا ہے تو کیا پچیس اکتوبر تک انتظار نہیں کیا جا سکتا بلکل یہ بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ایسا خوف ہے کیا پچیس اکتوبر سے یا جسیس منصور علی شاہ سے what's the rush what's the hiss what's the fear اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جب یہ پی ڈی ایم میں تھی جب یہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چودہ مئی دو ہزار تئیس کو الیکشن ہونا تھے پنجاب کے اندر وہ آرنر اس حکومت نے نہیں مانا تھا یہی وزیراعظم تھے پیپوس پارٹی ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے عدلیہ کا حکم نہیں مانا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب یہ تو چونکہ عمران خان کی فیور میں جاتا ہے تو لہٰذا ہمیں نہیں ماننا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ بارہ جولائی کا جو فیصلہ آیا عدالت کا وہ بھی نہیں ماننا اب سپیکر صاحب بھی اس کے اوپر خط لکھ رہے ہیں اور خود ایک قانون کو بھی بدلا جا رہا ہے سوپر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو اس کے بارے بھی بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ ایک آرڈینس کے ذریعے اس کو بھی بدلا جائے گا جالی الیکشن کے ذریعے بٹھایا گیا ہے اس کو عدالت سے خطرہ ہے کیونکہ جیسے ہی معاملات کھلیں گے قانون کے مطابق کھلیں گے تو اس گروہ میں سے بیشتر لوگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کی وہ نہیں بیٹھے نظر آئیں گے بلکہ وہ آپ کو سڑک چھاپتے نظر آئیں گے انہیں اصل خوف یہ ہے کہ کہیں دستور کی بالا دستی اصل میں ان کی سیٹیں نہ چھیک لیں اور اس وجہ سے یہ ایک آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ آئینی عدالت میں ہم اپنے ہینڈ پک لوگ لے کے آئیں گے مثال کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ خود جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیز جسس بن جائیں اس عدالت کے اس کے ساتھ حمدہ شہباز شیف صاحب کو بنا لیں اعزازی طور پر مریعہ بنواز صاحبہ بھی اور نواز صاحب کہیں میں بھی بیٹھ سکتا ہوں اور آسف علی زرداری صاحب بھی بیٹھ جاؤں اس کے اندر یہ تب بھی معاملہ ان سے حل نہیں ہوگا یہ معاملہ حل ہونا کی بات تو آگے ہے اس کو ہینڈل ہی نہیں صحیح کر سکی ابھی تک پی ایم ایل این کیا ادراک ہے پی ایم ایل این کی صفوں میں کہ ہم نے معاملات کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا کیا سوچ رہا ہے اس وقت وہ پی ایم ایل این کو اگر یہ ادراک ہوتا تو یہ سولہ ماہ کی حکومت جب انہوں نے لی تھی جب ادم اعتماد کیا تھا تو اس وقت ان کے بیشتر اراکین نے اسمبلی کی بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنی قیادت کو مشورہ کی دیا تھا کہ آپ یہ ادم اعتماد والا معاملہ نہ کریں کیونکہ ہم الیکشن جیت جائیں گے جب یہ اگر ہم نے حکومت لے لی اس حالت میں تو ہم خراب ہوں گے یہ اتفاقی رائے تھی مسلمی قنون کے اندر یعنی اتفاقی تو نہیں اسے کہہ سکتا ہے اکثریت ہی رائے تھی لیکن اس وقت بھی قیادت نے کہا نہیں ابھی تو ہم نے حکومت لینی ہے تو پھر حکومت لے لی پھر یہ بات ہوئی کہ اچھا جناب لے تو لی اب اس کو فوری طور پر توڑ کے نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں وہ بھی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کچھ کام کرنے تھے اپنے مقدمے ختم کرانے تھے کچھ دیگر معاملات تھے اور اس کے بعد پھر آٹھ فرری دو ہزار چوبیس کو تاریخی موقع آیا تھا وہ تھا نواز شیف صاحب کے پاس کہ نواز شیف صاحب اس دن اپنی شکست تسلیم کرتے اور کہتے کہ ہماری پارٹی الیکشن ہار چکی ہے ہم دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آگیا ہے اور حکومت بنائے ہم عوام کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اگر یہ بات اس دن کہہ دی جاتی تو آج نواز شیف صاحب پاکستان کے محبوب ترین لیڈر ہوتے لیکن آپ دیکھ رہی ہیں جو آج سپریم کورٹ نے بلوچستان اسیمبلی کے حلقہ پی پی چواہدی کے چھانوے پولنگ سٹیشن میں سے سات پر دوبارہ گندی اور ریٹرننگ افسران کے خلاف جانبداری کے الزامات پر درخواست مسترد کی جو چیف جسٹس کی سٹیٹمنٹ ہے چیف جسٹس نے مدعی کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ غلط ریزلٹ آیا ہے وکیل نے جواب دیا کہ فارم پینتالیس کے مطابق یہ ریزلٹ نہیں تھے اور افسران بھی جانبدار تھے چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں فارم پینتالیس تو پریزائیڈنگ آفسر بھرتا ہے اب یا تو دوبارہ گنتی پہ اتراز کریں کہ ڈبے کھولے ہوئے تھے یہ پڑے انٹرسٹنگ ریمارکس ہے کیونکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم حقائق پر فیصلہ کرتے ہیں یہ کوئی میاں بیوی کا مقدمہ نہیں جو سچے جھوٹے کا فیصلہ کریں اس کا فیصلہ ریکارڈ ہوتا ہے سو یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ فارم پینتالیس اور سنتالیس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایس اپرسن ہو اس کورڈ ڈس الیکشن ایکسٹینسیو لی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بحث ختم ہو گئی آپ میں تو جنابے چیف جسٹس جنابے چیف جسٹس عزت ماد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس رائے سے بلکل اختلاف کی جسرت اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی الیکشن نہیں لڑا اور اس وجہ سے وہ جب بھی عام طور پر ان کا جو طرز استدلال ہے الیکشن کے حوالے سے میں نہیں سمجھنا کہ وہ درست ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جنابے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو طرز استدلال ہے اس کی سمجھ بھی نہیں آتی آپ کبھی مشرق سے استدلال کو شروع کرتے ہیں کبھی مغرب سے استدلال کو شروع کرتے ہیں اس جبکہ میرے جیسا سادہ آدمی منطق کو یا تو استقراجیاں سمجھتا ہے انڈکٹف سمجھتا ہے یا ڈڈکٹف سمجھتا ہے مجھے یہ سمجھ جاتی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں کے منطق کے آغاز کے لیے ان کا نکتہ آغاز کیا ہوتا ہے کبھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچ میں سے پکڑ لیتے ہیں کبھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیچھے چلے جاتے ہیں کبھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ آگے جاتے ہیں اور پھر ریورس کرتے ہیں چیزوں کو تو لہٰذا مجھے تو ان کے اس منطقی انداز کی سمجھ نہیں آتی تو اصولی تو بات اصولی طور پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کرنا کہ خود چیز جسٹس کے ذہن میں مفروضہ کیا ہے ان کے ذہن اصل بات یہ ہے کہ قانون کیا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ فارم فورٹی فائیو ایک بنیادی ڈاکیومنٹ ہے جو اس جگہ پر بنی ہے جہاں پر ووٹ پڑے تھے اور وہی اس کے بعد تمام تر ریزلٹس چاہے وہ فارم ستالیس کے ہوں چاہے انچاس کے ہوں چاہے پھر وہ الیکشن پرمیشن میں جائیں ان سب کی تہہ میں فارم فورٹی فائیو ہوگا کیونکہ وہ پہلی گنتی ہے جو موقع پر ہوئی تھی اس کے بعد آپ جب دوبارہ گنتی کروائیں تیسری بار گنتی کروائیں چوتھی بار گنتی کروائیں تو یہ تو پاکستان کے اندر بلکل معروف چیز ہے کہ وہ گنتی میں پھر کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں